اسلام علیکم ویورز میرا نام علی ہے اور ہم کورلڈ را کا کورس کر رہے ہیں ابھی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹویرل شیپ یا ٹویرل ٹول تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف جی تو دوستو اس کو یوز کرنے کے لیے میں یہاں سے ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ میں ریکٹینگل لے لیتا ہوں اس میں میں کوئی بھی کلر کر لیا اس کے بعد اس کو ٹویرل کا جیسے نام سے یہ ظاہر ہے اس کا مقصد ہے گھمانا یہ گھمائے گا یہ یہاں سے آپ اس کا سائد چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر نہیں تو شیفٹ کا بٹن دبا کے ماؤس کے لیفٹ بٹن دبا کے اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ کا جو ریٹ ہے یا پریشر اس کو کہتے ہیں یہ کتنے پریشر سے کام کرے یہ آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں اس کے دو اپشن ہے کہ یہ کس طرف گھومے گا کلاؤک وائز یا انٹی کلاؤک وائز تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح کام کرے گا میں اس کو فیفٹی ون پہ رکھ کے اس کو اگر یوز کروں گا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ رکھ کے ماؤس کا جو لیفٹ کا بٹن ہے میں اس کو پریس کر کے رکھوں گا اس کے سائز کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں آپ کے لیے جو ماؤس کا لیفٹ بٹن ہے میں اس کو دبا کے رکھوں گا ماؤس کا لیفٹ بٹن ہے میں اس 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 کا لیفٹ بٹن یہ دیکھئے میں اس کو دبا کر رکھا رہا ہے تو یہ کس طرح سے چینج ہو رہا ہے اگر میں اس کے پریشر کو کم کروں گا تو یہ دیکھئے کتنے خصورتی سے یہ اپنی شیپ لے رہا ہے اور اگر میں اس کو clockwise کر کے کرتا ہوں تو یہ بالکل الٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ٹول ہے آپ اس ٹول کو ٹیکسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ twiddle ٹول میں نے لکھا ہے تو میں اگر اس کو چینج کرنا تو میں کس طرح کروں گا میں اس کو zoom کر دیتا ہوں میں نے zoom کیا یہ direct نہیں ہوگا آپ کو اس کو پہلے convert to curves کرنا پڑے گا یہاں سے میں right click کرتا ہوں اور convert to curves یہ دیکھیں اس کے نارڈز اوپر شو ہو گئے ہیں میں یہاں سے یہ ٹول لیا میں نے اس کا میں size تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو یہ دیکھیں میں اس کو select کر کے اس کو میں use کرتا ہوں اگر میں اس کو دوسری سائٹ سے کروں anti-clockwise تو یہ دیکھیں اور ہم کلر اس میں کر دیتے ہیں کچھ بھی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے یہ ہم اس کو edit کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست ایک ٹول ہے اب یہ کے لئے بس اتنا ہی next ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ